راجستان کے شہر عدیپور میں آج کانگریس کا تین دن کا نو سنگ کلپ شیور ختم ہو گیا ہے اور ختم ہونے سے پہلے راہل گاندھی نے اپنے خطاب میں آر ایس ایس اور بی جے پی کو آڑے ہاتھو لیا وہی کانگریس اڈیاکش جنہوں نے اس کے آخر میں سب سے بھاشن دیا انہوں نے کہا کہ دو اکتوبر سے ہم بارت جوڑو یاترہ شروع کریں گے ہمارے بیچ ہمارے ساتھ ہیں ایک سینئر صحافی جناب پرکاج بنداری جی ہم پرکاج بنداری جی سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے تین دن میں کیا محسوس کیا کانگریس کے لیے کیا راستے ہیں اور جو پینلز کے الگ الگ پریس کانفرنس ہوئی ان سے ان کو کیا چیزیں ملی جی پرکاج بنداری جی دیکھئے یہ سنکل شیور کی شروعات جو ہے یا جرورت کیسے پڑی سب سے بہت اس بات کو دیکھنا مجھے گا کیونکہ حالیہ جو ویدان ثبہ کے جناہ ہوئے تھے اس میں کانگریس کی جو پرفارمنس ہا جو پردرشن تھا وہ بڑا نیراشہ جائیں بہت بہت ہی اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں ڈسپوینڈنگ تھا اس کے بعد پوری پارٹی میں قواعد شروع ہوئی کہ ہم یہ لگاتار ہم ہار رہے ہیں جناہوں اور جب جو دیش کی سب سے پرانی پارٹی ہے وہ ایسی شتری میں پہنچ گئی ہے کہ اسے ریجوبینیٹ کرنا اس کو واپس ٹھیک کرنا اور نئے سرے سے اس کو کھاڑک کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو جب سارے لیڈران سارے لوگوں میں سارے دیش جہاں جہاں پردیش کا انگریس ہے وہاں ایک بات چلی اور اس نے کہا کہ بہت ہمیں ملنا چاہیے اور مل کر دنوٹی چندن کرنا چاہیے سوچ کرنے ہیں انٹرسپیکشن کی ضرورت ہے کہ اس پارٹی کو کیسے ریوائی کیا جائے کیسے اسے واپس مجھوٹی جی جائے کیسے اس کو واپس اپنے پیروں پر کھاڑا کیا ہے آپ کو فوری طور پر کیا محسوس ہوا کہ اس سے کچھ فائدہ ہونے والا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ راجنیتک پارٹی یہاں ہیں جو پولٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کے لیے ہر دن نیا ہوتا ہے ہر دن نیا ہوتے ہیں اور ایک راجنیتک پارٹی کا ایک پولٹیکل پارٹی کا دوسری پولٹیکل پارٹی سے مقابلہ رہتا ہے اور وہ ہر پولٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اپنے جو سامنے والی پارٹی اس سے آگے نکلنا چاہتی ہے اور پروگرام ہے اس کے اپنے جائیں کیسے ورکر ہیں کیسے کرتے ہیں کیا انتظامات ہوتے ہیں کیا پولیسیز ہوتے ہیں اس پر جو ہے یہ کیسی بحث ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی اور اس پر جب سب سے بڑی بات آئی وہ یہ تھا کہ یہ ایسا کیا ہو گیا کہ کانگریس جو ہے وہ کسی طریقے سے کسی طریقے سے بھی چونہوی دنگل کہندہ ٹھیک ہی نہیں پا رہی پرکات جی آپ کو کیا کیسا لگا راہول جی نے جو بھاشن دیا راہول نے بہت سخت تلفات میں رسس اور بی ای پی تنقید کی ان کی تکتاچینی کری اور انہوں نے ایک بات خاص طور سے کہی کہ دیش میں بات چیت کا محول ختم ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے دیش میں آگ لگ سکتی ہے اس آگ لگنے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں انہوں نے جو کہا کہ دیش میں آگ لگ گئی اس کا کہہ کنورسیشن سے انہوں نے ایک الفاظ کا استعمال کیا کنورسیشن کی کمی ہو گئی ہے انہوں نے یہ بھی مانا کی کانگریس میں بھی کنورسیشن کی جو ہوا کرتی تھی وہ باتیں وہ تھوڑی سی دیوی پڑ گئی یا ختم ہی ہو گئی تو اسے ریوائیب کرنا بہت ضروری ہو گیا اس کا یہ کہنا ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ کنورسیشن سے آئیڈی آز آتے ہیں کنورسیشن سے ایک آدمی دوسرے سے جڑتا ہے اور جب کنورسیشن جب پارٹی ورکرز کا ہوتا ہے تو پارٹی مجبوط ہوتی ہے اور اس مجبوطی سے وہ عام لوگوں کے بیچو جاتی ہے اور وہ بات کہتی ہے جو پارٹی کے لوگ کہتے ہیں پرکار جی انہوں نے ایک بات اور کہی کہ کنورسیشنل انسٹیوشن جو ہیں ان پر حملہ ہو رہا ہے جس سے ان کی کیا مرادت ہے دیکھیں راہول جی نے نہ صرف کنورسیشنل انسٹیوشن کی بات کہی باقی سارے جو انسٹیوشنز ہیں جو ڈیموکرسی کے ہمارے یہاں سمجھے ایک ایک کھمبے ہوتے ہیں ان سب پر جو ان کا جو اٹیک تھا جو ان کا مجھے ان کی منشاہ تھی وہ کہنے کی کہ یہ بی جے پی جو ہے جیسے جیتنا جو پولٹیکل یوز ہوتا ہے جو سیاسی گرست میں بطلب جو استعمال کا طریقہ سیاسی استعمال کر رہے ہیں راہول گاندی وہ سیاسی استعمال جو ہے وہ آر ایسل بی جی بھی مل کے کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے سوچ یہ ہے کہ اسے جو انسٹال انسٹوشن ہیں اسے کسی طرح تباہ کیا جائے اور تباہ کرنے کا یہ طریقہ نکالا اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ وہ سرکاری ایجنسیوں کا استعمال سیاست کام کے لئے لے رہے ہیں جیسے ایڈی کی ریٹ کروانا انکم ٹس کی ریٹ کروانا سی بی آئی سرکار کی اشارے پہ کام کر رہی ہے اور صرف آر سر بی جی پی کو فائدہ دے رہی ہے اور یہ ایسا دیش پہ کبھی نہیں ہوا تھا اس مل کے اندر یہ سب انڈیپنڈنڈ ایجنسی تھی اپنے حساب سے کام کرتے تھی لیکن اب اس کا سیاسی استعمال شروع ہو گئے سونیا گاندھی کی باڈی لینگویج کو آپ نے کیسا محسوس کیا بہت لائٹر ٹون میں بات کری بزرگ کو بزرگ ہیں ان کو بھی اکوموڈیٹ کر لینا اور جون میں جن جا گران اب آگ شروع کر رہے بہت گرمی ہوگی بہت لائٹر ٹون میں انہوں نے بات کری تو ان کی باڈی لینگویج کو آپ کی طرح دیکھ رہے ہیں کیا ان میں ایک نئی اورجہ نظر آئی آپ دیکھئے اس شنطان شیفر میں سب سے بڑی بات آئی وہ یہ تھی کہ آپ جو ہے جو نوجوان ہیں ان کو توجہ دی جارہی ہیں اور اس بیچ سونیا کانج نے جیسا ہنٹ دیا جیسے کو سنکیت دی ہے جو عمردار ہیں عمردار راج ہیں اور توجہر رکھتے ہیں وہ پارٹی سے دور ہو جائیں گے یا پارٹی انہیں نہیں چاہتی یا ان کی پارٹی کو ضرورت نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ دونوں کا ایک مکس کام کرے گا جس تجربہ ہے نوجوان نوجوان کی تو ربک اور تجربہ تو تجربہ ہے دنیواد پرکاز جی جیسے آپ نے پرکاز جی کے views ابھی سنے سارے خیالہ سنے کہ ان تین دن میں کیا کیا یہاں ہوا اور اب ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے جب ہم پورے چھے کے چھے جو پینلز نے سفارشات کی ہیں جو تجاویزات بھیجی ہیں ان پر ہم تفصیل سے بات کریں گے